جیسا کہ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ L210 کا کارڈ ہے 220 کا کارڈ بھی دیکھنے میں ایسا ہوتا ہے 365 اور 330 کا کارڈ بھی دیکھنے میں ایسا ہوتا ہے آپ کی انفرمیشن کے لئے بتانا چاہوں گا کہ سارے کے سارے کارڈ ایک ہی ہوتے ہیں بر صرف بائیس کا فرق ہوتا ہے اگر آپ ان کارڈ کی بائیس آپس میں انٹرچینج کر دیں تو آپ کسی بھی کارڈ کو کبھی بھی کسی میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں L210 کی بائیس کو 220 میں ڈال دیں 220 کو 365 میں ڈال دیں 330 میں ڈال دیں 340 میں ڈال دیں تو وہ آپس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں صرف بائیس کا فرق ہوتا باقی نوملی کارڈ کی ساری ڈیریکشن L210, 220, 365 ان سب مورڈلز کی آپس میں سیم ہوتی ہیں ان میں کمپوننٹ بھی سارے سیم ہوتے ہیں آئیسیز بھی ساری سیم ہوتی ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں گے اس کی بیک سیڈ میں دو ٹانسٹر لگے ہوئے ہیں جو کی ہیڈ کو پاور دینے کے یوز میں آتے ہیں ہیڈ کو پاور سپلائیس انہی سے جاتی ہے اس میں اکثر پرولم آتے ہیں کہ لوگ ایک کارڈ ڈیڈ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ آن نہیں ہوتا باٹ اس کنڈیشن میں آپ کے یہ دو موسفیٹ جو ہیں یہ ٹانسٹر دیئے ہوئے ہیں یہ خراب ہو جاتے ہیں جیسا کہ اس میں نمبر دیا ہوا ہے آپ کا یہ جو دو ٹانسٹر دیئے ہوئے ہیں ان کے شارٹ ہونے کے ویعے سے آپ کا جو کارڈ ہے وہ کبھی بھی آن نہیں ہوگا تو کئی لوگ جب ان دونوں ٹانسٹر کو ریپلیس کرتے ہیں تو ریپلیس کرنے کے بعد ان کا کارڈ ایک بار کے لئے آن ہوتا ہے اور دوسری ٹانسٹر شارٹ ہو جاتے ہیں اس کا مین ریزن ہے کہ وہ لوگ صرف ٹانسٹر چیک کرتے ہیں آگے کے کامپوننٹ چیک نہیں کرتے جب بھی یہ دونوں ٹانسٹر ریپلیس کریں شارٹ ہونے کے بعد تو یہ بیچ میں ریزن دیا ہوا ہے اس کی ویلیو ایک بار چیک کر لیں اگر اس کی ویلیو شفٹ ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی جیادہ ہو جائے گی تو اس کی بیجے سے بھی ٹانسٹر اڑ جائیں گے اس کے بیک سیڈ میں اگر آپ ٹانسٹر چیک کر رہے ہیں تو یہ ایک پاور ایسی دیا ہوا ہے جو پورے لوجک کارڈ کو پاور کو کنٹرول کرتا ہے اگر یہ ایسی لیکیج ہوگی یا فالٹی ہوگی یا شارٹ ہوگی یا اس کی ویلیو شفٹ ہوگی تو بھی یہ دونوں ٹانسٹر کو خراب کر دے گی اڑا دے گی بار بار تو اس کی بیجے سے بھی کئی بار جب آپ لوکل ٹانسٹر لگاتے ہیں تو اس کی بیجے سے بھی یہ سپلائی اڑ جاتی ہے باور ٹانسٹر آپ کے اڑ جاتے ہیں لیکن جب بھی آپ دونوں ٹانسٹر چینج کریں اس سپلائی کو چیک کر کے ہی چینج کریں تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو تو مینلی جب بھی آپ ٹانسٹر چینج کریں اگر یہ لیکنج ہے تو اس کو بھی ساتھ میں آپ ریپلیس کر دیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر دو آئیسیاں اور دے رہی ہیں یہ چھوٹے آئیسیاں دی ہوئی ہے اور ایک یہاں پہ دی ہوئی ہے یہ موٹر کے ایک کیریج کے لیے ہے اور ایک پیپر فیڈنگ کے لیے ہے جو کیریج کے لیے موٹر کے لیے کام کرتی ہے یہ اس کا مین چپ ہے جو اس کا مین کنٹولر ہے اب کے بار لوگ اس میں ٹانسٹر بدلتے ہیں ان کا کارڈ آن بھی ہو جاتا ہے ریڈی بھی ہو جاتا ہے بٹن کا وائٹ پیج آتا ہے وائٹ پیج کا سولوشن یہ ہے کہ سب سے پہلے یہاں پہ دیا ہوا ایک فیوز دیا ہوا ہے اگر آپ اس کو شوٹ کر دیتے ہیں یہ اکثر اوپن ہو جاتا ہے جب بھی ٹانسٹر اٹھتے ہیں یا آپ کا ہیڈ وائٹ پیج دینے لگتا ہے تو اس کے وجہ سے یہ فیوز اٹھ جاتا ہے بہت بارک سا ہے اس کو اگر آپ ڈیکلی شوٹ کر دیں بہت بارک جمپر وائر سے یا فیوزیول وائر سے آپ اسے شوٹ کر دیں تو بھی آپ کا کارڈ جو پینٹ آٹ ہے وہ وائٹ کی جگہ پینٹ آٹ آنا شروع ہو جائے گا میں نے یہ اس کا بائس دے رکھا ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر اس بائس کو آپ کے پاس L210 کا کارڈ ہے اور آپ کو 220 میں لگانا ہے تو اگر آپ یہ بائس نکال کے اس کارڈ میں لگا دیں تو آپ کا کارڈ 210 سے 220 میں کنورٹ ہو جائے گا صرف سوفٹر کا فرق ہوتا باقی سارا لوجی کارڈ آپ کا ایسٹی سیم دیا ہوا ہے یہ سینسر دیا ہوا ہے جیسے آپ کا ایسی سیڈی کا جو کیبل دیا ہوا ہے باقی ساری کنیکشن جس میں دیا ہوا ہے اس کی اگر بیک سیڈ میں دیکھیں تو یہ سینسر کے لیے ایک چھوٹا سا کنیکٹر دیا ہوا ہے اکثر یا کنیکشن اس کی کنیکٹر بھی ٹوٹنے کی وجہ سے آپ کی موٹر تیج گھومتی ہے نہیں ہوتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے تین ڈائیوڈ دیئے ہو ہیں ان ڈائیوڈ کی ویلی شفٹ ہوتی ہے ان کو ریپلیس کر کے بھی ہے اپنا کارڈ آن کر سکتے ہو باقی اس کی جو پروگرامنگ ہے وہ سافٹر کے تو چینج ہوتی ہے جو آلڑی ہماری ویب سیٹس پہ اولیول ہے جو وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں یہ تینوں ڈائیوڈ بھی وہاں پہ جو اس کے کمپوننٹس ہیں یہ پاور کی آئیسی اور یہ جو مین ٹرانیسٹر ہے یہ ہماری ویب سیٹس پہ اولیول ہے